انتقابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف پی ٹی آئی کا ملک گیر احتجاج عام اور زمنی انتقابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف پی ٹی آئی نے آج ملک گیر احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کیے گئے غیر حتمی نتائج کے مطابق زمنی انتقابات میں حکومتی جماعت مسلم لیگ نون قومی و صوبہی اسیمبلیوں کی اکیس نشستوں پر کامیاب قرار پائی ان میں سے بیشتر نشستیں جیتنے کا دعویٰ کرنے والی اپوزیشن جماعت پی ٹی آئی زمنی انتقاب میں منڈیٹ کی چوری کے خلاف آج ملک بھر میں احتجاج کر رہی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے میڈیا کو جاری کیے گئے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ لاہور گجرات شیخ اپورہ اور ملک کے دیگر مقامات پر زمنی انتقابات میں واضح دھاندلی کی گئی جس سے پارٹی کے پاس نتائج کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پر آنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچا لہٰذا جمعے کی دوپہر کو احتجاج کا آغاز کیا جائے گا جو ہلکا وار ہوگا اور اس کی سربراہی اراکین پارلیمنٹ اور ٹکٹ ہولڈرز کریں گے دوسری جانب زمنی انتقابات کے نتائج کے اعلان کے بعد پنجاب کی صوبائی وزیر اطلاعات عزمہ بخاری نے انہیں کارکردگی کی جیت قرار دیا تھا پی ٹی آئی نے آج مختلف شہروں میں ہونے والے احتجاج کی مقررہ جگہوں کا تاحال اعلان نہیں کیا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے